ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آکے سوال کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہیں ہمارے فیصلوں میں دوام نہیں ہے ہم آج جوش چڑھتا ہے ہمارے اندر ہمیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں تین دن بعد جوش ختم ہوجاتا ہے تو میں ساری باتوں کا جو جواب ہے ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ اپنی نیت کو درست کریں اپنی نیت کو درست کریں ہم ہماری نیت کیا ہے ہم یہاں جائے ہیں ہماری کیا نیت ہے ہم یہاں سے جائیں گے ہماری کیا نیت ہے ہم رات میں سوئیں گے ہماری کیا نیت ہے ہم کتاب اٹھائیں گے ہماری کیا نیت ہے ہم کسی سے بات کریں گے ہماری کیا نیت ہے تو اپنی نیت کو درست کریں اصلا کریں اپنی نیت کی کیونکہ نیت صحیح ہوگی منزل آسان ہوگی نیت صحیح ہوگی عمل صحیح ہو جائے گا نیت صحیح ہوگی دیریکشن صحیح ہوگی نیت صحیح ہوگی پیس ہماری صحیح ہو جائی اور اس کے بعد اگلا جو بہت بڑا محلہ ہوتا ہے نیت کے بعد وہ ہوتا ہے determination کا ڈٹ جانے کا ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آکے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول زیادہ باریکیوں میں میں نہیں جا سکتا مجھے ایک لائم میں زندگی کا فلسفہ سمجھا دیں ایک لائم کے اندر تو اللہ کے رسول نے کہا آمنتو باللہ ثم مستقم اللہ کے بندے تو یہ کہہ دیں کہ اللہ میں ایمان لے کیا ہے اللہ کے اوپر سوچیں اللہ کیا سکھا رہا ہے اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا رہے ہیں بہدری وہ سکھا رہے ہیں شجاعت وہ سکھا رہے ہیں زد پوزیٹیو زد گرٹ ریزیلینس پرسیویرنس کہ جہاں پہ انسان کو دس ہزار دشت تشواریاں آ رہی ہوں لیکن وہ کیا کرتا ہے جو جس چیز پہ وہ ڈڑ کیا ہے جیسے کہتے ہیں نا میں نے ٹھان لی تو میں نے ٹھان لی میں زدی ہوں تو میں زدی ہوں اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالی نے یہ زد ہمارے اندر رکھی ہے ہم تو بہت بڑے ہو گئے نا بہت بڑے لیکن دنیا میں جو زد مشہور ہے وہ چھوٹے بچوں کی زد ہے ایک بچہ کہہ دیں مجھے چھوری چاہیے صحیح ہے یا غلط ہے کہہ دیں مجھے چھوری چاہیے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا ایک الگ بات ہے لیکن آپ اس کی زد دیکھیں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اس کے اندر کو وہ لے کے رہے گا آپ اس کو ڈیورٹ کر سکتے ہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کی زد ختم نہیں کر سکتے تو یہ تنی بڑی طاقت اللہ نے ہمیں دی تھی زدی بننے کی مضبط زد کی کہ جہاں پہ جو اللہ کے رسول یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آمن تو باللہ سمبستقیم تو کہہ دے میں اللہ کے اوپر ایمان لائے اس کے بعد ڈڑ جا اور میں ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا یہاں سے بڑی باتیں ہوتی ہیں جو دماغ سے نکل جاتی ہیں شاید یہ بات آپ کے دل میں پیوست ہو جائے یہ دنیا جو ہے بہدروں کی ہے اور شاعر کہتا ہے جو یقی کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جو یقی کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھیک گئے تو یہ دنیا بہدروں کی ہے جو ڈڑ گئے ان کی ہے اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو بلال حبشی جی غریب بندہ کوئی بیک گراؤن نہیں ہے کوئی فائنانشل بیک گراؤن نہیں ہے کوئی ایکانومی نہیں ہے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے پیچھے اور سارے چودری مارنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور صرف ان کی ایک سوچ ہے کہ اس کی جو زد ہر دھرمی ڈیٹرمنیشن یہ توڑوں گا میں بڑے بڑے چودری آتے ہیں مکہ کے اور کہتے ہیں جو تم نے نعرہ لگایا ہے کہ وہ بنانے والا ایک ہے وہ بنانے والا ایک ہے چھوڑ دو تم یہ زد کی انتہا دیکھیں نیچے کوئلیں اوپر چٹان لگا دیئے اور دب گئے ہیں بن کباب بنا دیئے اس حد تک کہ جو ان کی چرپی ہے وہ پگلتی اور کوئلیں جو ہے بچ جاتے لیکن ایک انسان اپنی زد نہیں چھوڑتا ہے اس دنیا کی امتر تو آج آپ کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں کسی مرتب میں پہنچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو زدی بنائیں بنائیں زدی اپنے آپ کو وہ بڑا مشہور واقع ہے جنگ کا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ زرہ پہن لی زرہ پہننے کے بعد اب آکھے نیوز ملتی ہے کہ آپ نے جنگ میں نہیں جانا ہے چھوڑ دو اور دنیا کہا نہیں 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 میں نے زرہ پہن لی ہے میں نے وہ جنگ کا سوٹ پہن لیا ہے اب میں واپس نہیں جا سکتا یہ نبیوں کی شان نہیں ہے یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے تو زندگی میں مقام مرتب زد کے ساتھ ملتے ہیں اپنے آپ کو زدی بنائیں اور اس کے بعد جو بھی سرکمسٹینسز ہو جو بھی ری ایکشنز ہو جو بھی ایکشنز ہو اس کو برداشت کریں ہمارے یہاں نا لوگ فیصلہ لینے سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے ساتھ والے کیا کہیں گے ساتھ رہیں گے بھی یا نہ رہیں گے زندگی گزاریں اپنے نوٹس پہ گزاریں اپنے فیصلوں پہ گزاریں آپ کو نہ جانا پڑے لوگ آئے آپ کے پاس اتنی عزت دیں اپنے آپ کو وہ ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے میری سرکشی بھی تھی منفرد میری آجزی بھی کمال تھی میں نا پرس بلا کا تھا جو گرا تو اپنے ہی پاؤں گا موسیقی موسیقی